تو امام زید رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ دلو کے شم سے کیا مراد ہے اسی طرح غسق لیل سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا دلو کے شم سے مراد سورج کا ڈھل جانا ہے تین اوقات نماز کے لئے مکروح بتائے گئے ہیں ایک سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے دوسرے سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے اور تیسرے زوال شمس یعنی سورج کے ڈھلنے کے وقت آئین دوپہر کے وقت موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے زوال کا وقت بدلتا رہتا ہے عام طور پر ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ ساڑھے گیارہ کے بعد سے ساڑھے بارہ کبھی پونے ایک تک مکروح وقت رہتا ہے یہ موسم کی تبدیلی کے حساب سے وقت بدلتا رہتا ہے تو سورج کے ڈھلنے کے وقت آئین دوپہر کے وقت بھی ساڑھے گیارہ کے بعد سے ساڑھے بارہ پونے ایک تک کا وقت کبھی مکروح ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے تو حضرت امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دلو کے شم سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ دلو کے شم سے مراد سورج کا ڈھل جانا ہے اور غسق لیل سے مراد اس کا یعنی رات کا ایک تہائی حصہ ختم ہو جانا ہے ون تھڑ حصہ جب گزر جائے اس وقت سے لے کر